حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ دو روایتیں ہیں جو مضبوط روایتہ وہ یہ ہے کہ چھپکنی جب بھی نظر آئے سے مار دو ایک گرگر کے بارے میں بھی ہے یہ چھپکنی جو گھروں کے اندر ہوتی ہے آپ نے دیکھی یہ نیکی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جب بھی ملی سوئے جب بھی دیکھو مار دو لیکن جو پہلی ضرم میں مارے گا اللہ اسے سو نیکیاں دے گا کتنی نے کیاں کچھ یا بھولو دو لیکن جو دوسری میں مارے گا اسے پچاس نے کیاں جو تیسری میں مارے گا اسے کم ملے گی عرض کہ یا رسول اللہ اس کو پہلی ضرم میں مارنے میں اتنی نے کیاں دوسری میں کم تیسری میں کم اس کا جرم کیا ہے اسے مارنے کی وجہ کیا ہے تو سنیے تیرے اور میرے نبی نے فرمایا کہ جب میرے تادا جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ جلائی جا رہی تھی اس نے آگ کو پڑکانے کے لیے اس میں پھوک ماری تھی اس نے آگ جلانے کے لیے آگ کو پڑکانے کے لیے اس میں پھوک ماری تھی اس نے نبوت کی دشمنی میں ایک پھوک آدمے ماری ہے سبح قیامت تک اللہ و بلعالمین تمام نسل کو اللہ نے لانتی قرار دے لیے تو صاحبوں یہ آدب نبوت یہ نسلوں میں جاتا ہے اور گستانشی نبوت یہ بھی نسلوں میں جاتی ہے اب جس نے پھوک ماری ہے اس کے وجہ سے صبح قیامت تک تمام خاندار ملعوم ہو گیا ہے